بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی خبرسان ایجنسی اس پی کے مطابق محکم پاسپورٹ نے خادم احمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے جانب سے خصوصی حدایت پر عمل کرتے ہوئے ملک میں موجود تارکین کو مراحت دینے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے جوازات کے جانب سے جاری علامے میں بتایا گیا ہے کہ سانتی یا تجارتی شعب سے تعلق رکھنے والے تارکین ایوٹر جن کی ایکجیٹری انٹری ویزے کی مدت پچیس فروری سے چوبیس جون دوہزار بیس تک تھی اور وہ موجودہ حالات کی وجہ سے سفر نہ کر پائے تھے ان کے ویزوں میں خودکار طریقے سے تین ماہ کی توسیع کسی فیس کے بغیر کر دی جائے گی محکمہ پاسپورٹ کے جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ خروج وعودہ حاصل کرنے والے تارکین جو سفر نہیں کر سکے انہیں محکمہ کے دفتر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں یعنی کہ انہیں محکمہ سے رجوع کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے ویزوں کی ایکسٹینشن میاد ختم ہونے کی تارک سے تین ماہ کے لیے خودکار طور پر کر دی جائے گی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تارکین وطن جوازات کی سسٹم اپ شر پر لاغ ان کر کے اپنے ایکجٹ ری انٹری ویزوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں واضح رہے کہ ملک میں مقیم تارکین کو وطن جانے کے لیے ایکجٹ ری انٹری ویزا جات حاصل کرنا پڑتا ہے جس کی مہانہ فیس ایک سو ریال ہوتی ہے ویزا حاصل کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ سفر نہ کرنے کے صورت میں اسے مقررہ مدت کی اندر کینسل کروالیا جائے ویزا کینسل نہ کرانے پر جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے